رانہ صاحب آپ چونکہ بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں اور بڑا لمبا آپ کا عرصہ رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تو جو آپ لوگوں نے مدت ملازمت تمام سرویسز چیفز کی پانچ سال پر مقرر کی ہے کیا اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی رضمندی تھی چونکہ ماضی میں ان کا یہ موقف راہ ہے کہ جی میں کسی بھی آمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہوں گا انہوں نے راہل شریف صاحب کو بھی ایکسٹینشن نہیں دی تھی تو اس بار کیا مختلف تھا کیا انہوں نے سوچا کہ میری پہلی والی پالیسی غلط تھی یا وہ سمجھتے تھے کہ اب وقت کی ضرورت ہے نہیں ایک تو یہ ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہے یہ یہ تو مدت ملازمت میں جو ٹینئور ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے مگر ان ایفیکٹ ایکسٹینشن بن گئی چیف آف آمی سراف کی اس کے حق میں آرگومنٹ ہو سکتے ہیں لیکن اسے آپ ایکسٹینشن نہیں کہہ سکتے یہ مدت ملازمت میں ٹینئور میں اضافہ ہے رانہ صاحب کہتے ہیں کہ کان اس طرف سے پکڑو یا اس طرف سے پکڑو ایکسٹینشن تو مل گئی نہیں ایکسٹینشن کی بات ہے ہی نہیں یہ ایکسٹینشن نہیں ہے یہ جو ہے وہ مدت ملازمت یا ٹینئور میں اضافہ ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ تین جمعہ تین چھے کی بجائے پانچ جو ہے یہ زیادہ مناسب ہے یہ ایک سال کم ہے زیادہ تو نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جس قسم کے حالات ہیں اس وقت اور جو حالات اس سے پہلے رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تیناتی کے سال میں جس طرح سے ملت میں یہاں پہ لانگ مارچ ہوئے شارٹ مارچ ہوئے اسمبلیاں توڑی گئیں اس کے بعد حکومتیں ختم کی گئیں اور پھر انسانوں کا سمندر جمع کرنے کی کوشش کی گئی تو ایسے حالات جو ہیں وہ اگر پیدا ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان فیلحال ایسے حالات کو فیس کرنے کا متحمل نہیں ہے مواشی طور پہ اشاریے بہتر ہو رہے ہیں جی تو پاکستان کو ادروائز بھی جو ہے وہ سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے تاکہ مواشی طور پہ پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہو سکے مگر ناکدین کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ ایک آمی چیف کا ٹرم مقرر کر دیتے ہیں اور ان ایفیکٹ ان کو زیادہ ٹائم مل جاتا ہے تو آپ پھر ادارے کو مضبوط نہیں کر رہے ہوتے آپ اس شخص کو مضبوط کر رہے ہوتے کیا پرسن سپسیفک لیجسلیشن جو ہے وہ درست تھی اور کیا آپ آپ نہیں سمجھتے کہ جو ان کی کرٹیسزم ہے کہ جب آپ ادارے کو مضبوط نہیں کر رہے وہ درست ہے مطلب کوئی اور کیوں نہیں یہ کام کر سکتا تین جمعہ تین چھے اگر ہو جاتا تو پھر بھی جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ سپسیفک ایک پرسن کو تو ہونا ہی تھا تو اگر چھے ماہ ٹھہر کے یا دس ماہ ٹھہر کے تین جمعہ ٹھری پلس ٹھری ہو جاتا تو پھر بھی تو یہی بات ہونی تھی لیکن میرا خیال ہے کہ جو روٹین بن گیا تھا کہ ٹھری پلس ٹھری تو اس سے تو بہتر ہے کہ پانچ سال کا ٹرینور کر دیا گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں ایکسٹینشن جو ہے وہ سوائے اس کے کوئی ایمرجنسی ہو جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تو پانچ سال کے بعد آپ کو لگتا ہے ادھر ہی فل سٹاپ لگ جانا چاہیے اس کے بعد پانچ سال کے بعد کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ کافی عرصہ ہے اس کے بعد کوئی ایکسٹینشن لینی بھی نہیں چاہے گا اور میرا خیال ہے کہ دینے کی جو ہے وہ ضرورت بھی نہیں ہوگی اور آپ دیکھیں نا یہاں پہ تو چیف آف آرمی صاحب گیرہ گیرہ سال تک رہے ہیں یہاں پہ تو ایکسٹینشنوں کا یہ حال ہے دزدہ سال رہے ہیں یا آپ نے کہا میاں نواز شریف صاحب کا کیا رائے تھی اس کی اوپر دیکھیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ وہ وفاق میں ہو یا صوبے میں ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس قسم کے بنیادی امور کے اوپر جو ہے وہ پارٹی ڈیڈر سے مشورہ نہ کرے یا ان کی کانسنڈ نہ لے